سپریم کورٹ کے اندردیش کے بعد سٹیٹ بینک آف انڈیا نے الیکٹرول بانڈ سے جڑے آنکڑیں سوپ دیئے ان آنکڑوں کو اب چناو آئیوگ نے سارفجنک بھی کر دیا ہے ان میں ان سبھی کمپنیوں کے نام ہیں جینو نے اس بانڈ کے ذریعے چندہ دیا تھا اس سوچی میں ایک نام ہے ہب پاور کمپنی کا اس کمپنی کے بار میں سوشل میڈیا پر عجیب عجیب طرح کی باتیں چل رہی ہیں پتایا جا رہا ہے کہ یہ کمپنی پاکستان کی ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ سچائی کیا ہے سوشل میڈیا پر ایک پوشت دکھا اب پاکستان بیسٹ کمپنی دونیٹڈ الیکٹرول بانڈ ویس آفٹر پلواما آٹیک یعنی پاکستان کی کمپنی ہے ہب پاور کمپنی جس نے پلواما آٹیک کی کچھ ہفتے بعد الیکٹرول بانڈ سے چندہ دیا ہے اس طرح کی پوشت میں جس ہب پاور کمپنی کی بات کی جارہی ہے پہ پاکستانی کمپنی نہیں ہے یہ کمپنی شد روپ سے بھارتی ہے ریجسٹریشن سے اس کا پتہ راشی راجنی دلی کے گاندی نگر علاقے کا دیا گیا ہے لوگوں کو کنفیوزن اس لئے ہوا ہے کیونکہ پاکستان میں پاور سیکٹر کی ایک کمپنی ہے ہاں پاور کمپنی لیمیٹڈ اس کے پاس 3581 میگا وارٹ بجلی اپادن کرنے کی انسٹالڈ کپیسٹی ہے موسیقی